اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ آج بہت سے دوستہ کی فرمایش پر ہم پرانے لہاری گیڑ پر مشہور زمانہ دودھ جلیبی کی دکان پر آئے ہیں اور یہ ہمارے لئے دودھ جلیبی تیار کر رہے ہیں بھائی یہ آپ میک سکتے ہیں اس میں یہ تراہی کی موٹی سیمل آئی جائے گی اوپر میرا بہت 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 دکان ہے یہ لاہور شہر کی مرور نوہاری گیڑ کی یہ اب ہمارے لئے تیار کریں گے جلیبیوں کو پہلے دودھ میں پھگوکا رکھتے ہیں تاکہ یہ تھوڑی سی نرم ہونے اس کے بعد اس کو اُبال دیکھا اس میں اُبلا ہوا دودھ اور یہ کراہی کی موٹی ملائی ڈالتے ہیں جس سے اس کا لفت دوبالا ہو جاتا ہے یہ لاہور شہر میں پچاس سال پرانی دکان ہے ملک قدیر صاحب یہ میں پہلے بھی یہاں کا وزٹ کر چکا ہوں ایک دو بار تو آج ہم نے سوچا ہم گوال منٹی چوک میں آئے تھے بریانی کھانے لیکن وہ تھوڑا سا ٹائم کا خیر پھر ہو گیا تو ہمیں بریانی نہیں مل سکی تو ہم نے کہا چلیں دودھ جلیب یہ ہی ٹرائی کرتے ہیں سردیوں کا یہ بہترین توفہ ہے نزل زکام کے لیے بہترین چیز ہے اور ویسے بھی آپ کا جو اندر کا سسٹم ہے اس کو بہترین پرکھتی ہے یہ یہاں بس کو یہ دیکھیں نو میٹ پر اس کو پان دے رہے ہیں تاکہ یہ اور سوفٹ ہو جائے یہ جلیبی اور یہ جلیبیاں پھیکی والی ہوتی ہیں میٹھی والی نہیں ہوتی ہے ان کے گلاب جامل اور ربری بھی بہت زیادہ فیمس ہے وہ یہ شام کے وقت لگاتے ہیں چار بجے کے بعد جلیبیاں اتار کے اس کو پیالے میں شفٹ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جلیبیاں پیالے میں جا رہی ہیں اس کے اوپر اب یہ کراہی کی ملائی ڈالی جائے گی لے جیئے موٹی ملائی آگئی اوپر اس کے اور یہ ریڈی ہے کھانے کے لیے یہ ہماری فل ملائی بڑی دو جلیبیاں دیسی گی کی کھانے کے لیے تیار ہیں اور عظیم ان کا تیا پانچہ کریں گے چلیں جی عظیم صاحب بسم اللہ کریں یہ لاہور کی انتہائی پرانی اور انتہائی مشہور صلات ہے اور یہ غزہ ہے ویسے میں یہاں سے گھر کے لیے جلیبیاں اکثر دے کر جاتا ہوں لیکن یہاں پر بیٹھ کر کھانے کا یہ فرسٹ ایکسپیئنس ہے یہ ایک اور صاحب بھی یہاں پر بیٹھ کر کھا رہے ہیں دو جلیبی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے شاپ کے بالکل سامنے ایک بہت فیمس پوئنٹ ہے شیخ چکارہ ہاؤس یہ بھی اندرول نوہاری کا بہت بھی مشہور مرکز ہے آجی عظیم صاحب کیسی لگی چلے دیا ملائی کے ساتھ کیسا لگ رہے ہیں ملائی کے ساتھ بھی اچھا لگ رہا ہے سردیو میں کھانے والی چیز ہے یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں یہ کس قدر موٹی ملائی تیہ دار اور ساتھ میں دیسی کی جلیبی اور دودھ تو یہ آپ اس کو بھی لاہور کی بلکہ پنجاب کی قدیم ترین ڈشوں میں سے ایک ڈش سمجھ سکتے ہیں اور یہ سپیشلی سڑگیوں میں ہی کھائی جاتی ہے گرمیوں میں اس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے گرمیوں میں بھی کھاتے ہیں لوگ وہ ایسا ہے کہ آپ اس کو دودھ میں بھگو کر فریج میں رکھ لیں اور ٹھٹی کھائیں لیکن اصل میں جو دیسی کی کا کام ہے وہ آپ کے جسم کو حرارت دینا ہوتا ہے تو یہ نیم گرم دودھ کے ساتھ اور ملائی کے ساتھ یہ سونے پر سرنگے کا کام کرتی ہے یہ دیسے تدیمی مٹی کے پیالے وہی سٹائل جو کہ اس کا ایک ربائیتی انداز ہے تو آپ جب بھی کبھی پرانے لاہور کی سیر کوئیں تو یہاں پر اندرون لہاری گیٹ میں یہ دیسی کی جلیبی اور دودھ لازمی ٹرائے کریں یہ بہت ہی یونیک اور منفرد قسم کی ڈش ہے لاہور شہر میں اور یقیناً آپ کو پسند آئے گی یہ دکان بھی انتہائی قدیمی ہے یہ ان کے وال پیپرز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دیسی کی وغیرہ گول کپے کچھولی لیکن یہ ہوتا ہے کہ سیزن کے حساب سے یہ ساری چیزیں لگاتے ہیں تو میں یہی پر اپنے سن لوگ کو حتم کرتا ہوں انشاءاللہ پھر کسی لاہور کی قدیمی خلاف کے ساتھ آپ کی حضر میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیتی اللہ حافظ اس کو نائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائک کریں آپ کا بہت بہت شکریہ